نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواگت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنے ہی چینل می سہیلی پر آنے والا ہے جن ماسٹ می تو آج میں آپ کے لیے ایک جن ماسٹ می سپیشل ناریل کی میٹھائی لے کے آئی ہوں جسے کہ آپ گھر میں پرے کچھ ہی سامانوں سے بنا کے ایک دم کم سمیہ میں تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں لی ہوں ڈیشیکیٹڈ کوکونٹ پاوڈر تو فرنس یہ مارکٹ میں آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا ناریل کا برادہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میٹھائی کے لیے فریس ناریل بھی لے سکتے ہیں چاہے سوکھا ہوا جو کھوپرا ہوتا ہے اسے بھی آپ قددو کس کر کے بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ایک پین کے اندر ہمیں ڈال لینے ہیں ناریل کا برادہ آپ جتنا بھی ناریل کا یہاں پر میٹھائی بنانا چاہتے ہیں اس انسار سے آپ ناپ کے پہلے پین میں لے لے تو یہاں پر آدھا کا ٹوڑی اور ڈال دیتی ہو یعنی کہ ڈیر کا ٹوڑی جتنا اس میں ناریل کا پاوڈر ڈالی ہوں اب کیا کرنا ہے اسے تھوڑا سا ہمیں ڈرائی روست کرنا ہے اس کے اندر نہ ہی گھی ڈالنا ہے نہ ہی کچھ بھی ڈالنا ہے تھوڑا سا اسے ہلکا سا بھون لیجئے جس سے کہ اس کا فلیور بہت ہی اچھے سے نکل کے آئے آپ کے میٹھائی میں تو فرنس بیڈیو اچھا لگے گا تو بیڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں ہماری بنائی ہوئی ریسپی آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی ویل آئیکن پریس کر لیجئے گا تب ہی اگلا بیڈیو ہمارا آپ تک پہنچ پائے گا اور آپ ہمارے بیڈیو کو دیکھ پائیں گے دو سے تین منٹ تک ہمیں اسے بھوننا ہے بہت اچھے سے ایک دم لو فلیم پر ناریل کا برادہ ہمارا جب بھون جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ کے آتا ہے کیونکہ بازار میں کب کے رکھے ہوتے ہیں نہیں رکھے ہوتے ہیں تو اس کے لیے سے تھوڑا سا فریس ضرور کر لیں اب ہمارا ناریل کا برادہ جو ہے فرنس دیکھئے یہاں پر بھون چکا ہے تو اسے نکال کے ہمیں رکھ لینا ہے دوسرے برطن میں جس سے کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو چلیے نکال دیتی ہوں آج کے میٹھائی میں نہ ہی کھوہ نہ ہی مابا کوئی بھی چیز کا استعمال نہیں کروں گی اور ایک دم پرفیکٹ میٹھائی آپ کا بن کے تیار ہوگا تو دیکھئے یہاں پر ڈالی ہوں ایک گلاس کے قریب دودھ اور اس میں ڈالنا ہے ہمیں ایک کپ چینی میٹھا آپ اپنے پسند کے اکارڈنگ ڈالیے گا تو یہاں پر ڈیڑھ کپ ہمارا ناریل کا پاورڈر تھا اس کے لیے ایک کپ اسی والے کپ سے ڈالی ہوں چینی زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دو کپ چینی کا استعمال کر لیجئے گا کیونکہ ناریل کے پاورڈر میں بلکل بھی میٹھاس نہیں ہوتا ہے یہاں پر ہلکا ہی میٹھا بنا رہی ہوں میٹھائی اس کے لیے ایک کپ ہی چینی ڈالی ہوں اب چینی کو ہمیں گھولنے تک پکانا ہے دودھ کے اندر ایک دم جھٹ پٹ سے بننے والا ریسپی ہے تو آپ بھی ٹرائی جرور کیجئے گا تو دیکھئے یہاں پر اس میں ڈال دی ہوں الائچی کا پاورڈر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں نہیں تو فریس الائچی کو بھی کھوٹ کے اس میں جرور ڈالیے اب دیکھئے چینی اس میں گھولنا شروع ہو چکا ہے اب دودھ کو جلدی سے گاڑھا کرنے کے لیے اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا ملک پاورڈر آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالیں ایڈی ملک پاورڈر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا دودھ کا ماترہ زیادہ کر دیں جسے کہ دودھ سکھنے کے بعد ہلکا سا کھوامابا جیسا اس میں فلیبر آئے تو چلیے اب اس میں تھوڑا سا ملک پاورڈر ایڈ کر دیتی ہوں آدھا کپ ہمیں لینا ہے ملک پاورڈر بہت زیادہ نہیں لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا پانی پانی یا دودھ آپ کسی چیز کے ساتھ اسے تھوڑا سا گھولا سکتے ہیں اور اچھے سے گھول لینا ہے جسے کہ اس میں کوئی بھی کاٹ گھٹلی نہ پڑے اور بہت ہی اچھے سے یہ دودھ کے جیسے تیار ہو جائے جیسے ہی آپ ملک پاورڈر دودھ کے اندر ڈالتے ہیں وہ تورتی ہی گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو چلیے اسے بھی ڈال دیتی ہوں اب تھوڑا دیر ہمیں اور پکانا ہے اسے بہت زیادہ آپ کو گاڑھا نہیں کرنا ہے اور ابھی کے سمیے میں آپ گیس کے آج کو میڈیم کر دیں اور آرام سے چاروں طرف سے اس طریقے سے ہٹاتے ہوئے اسے تھوڑا سا گاڑھا ہونے تک پکا لیں دو سے تین مینٹ لگے گا دیکھیں فرنس ہمارا دودھ کافی اچھے سے گاڑھا ہو چکا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں تو اتنا ہی گاڑھا ہمیں کرنا ہے اس میں آپ ڈال دینا ہے بھونا ہوا جو ناریل کا برادہ رکھے ہوں اسے اور گیس کے آج کو بلکل لو کر دیجئے چاہیے تو آپ گیس کو بند کر دیجئے اور اس میں اچھے سے اس برادے کو مکس کیجئے جس سے کی پورا میٹھاس اچھے سے اس کے اندر چلا جائے اگر آپ گیس کو جلا کے رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی جلدی گاڑھا ہو جائے گا اور آپ کا میٹھائی جو ہے اچھے سے میٹھا نہیں ہوگا تو گیس کو بند کر کے اسے اچھے سے ملائیے تو فرنس بیڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز بیڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اب اچھے سے مکس کر لیتی ہوں جیسے جیسے یہ مکس ہوتا جائے گا ایک دم یہ گاڑھا ہو جائے گا اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اس طریقے سے آج سے پہلے آپ نے نہیں بنایا ہوگا تو ایک بار اس جنماسٹ میں آپ اس مٹھائی کو جرور ٹرائی کیجئے گا اچھے سے مکس کر دینا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ایک آدھ چمچ گھی کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے یہ اور بھی زیادہ اچھا لگے دیکھنے میں اب دیکھئے بہت اچھے سے اس کا مکس کر جو ہے اچھے سے مل چکا ہے اور یہ کافی سوپٹ ہے دودھ کو پکاتے پکاتے پورا جلائیے گا نہیں اتنا دودھ پکا کے رکھئے گا کہ آپ کا جو ناریل کا برادہ ہے اس کے اندر بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہو سکے اور بلکل بھی سوکھا سوکھا نہ رہے تو چلیے اب اسے مکس کرتے ہوئے تھنڈا کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اس کا مٹھائی تو یہ تھنڈا ہو چکا ہے گیس سے نیچے اتار کے پین میں ہی اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لی ہوں اب اس کا تھوڑا تھوڑا سا لے کے اس طریقے سے اور لڈو کا سیپ دے دیتی ہوں آپ چاہے تو اس کا برپی بھی جمع سکتے ہیں برپی جمعنے کے لیے کوئی بھی برطن میں ٹرے میں آپ اسے ڈال دیں دیکھیں پھرینڈز بن کے تیار ہیں ہمارے ناریل کے ایک دم الگ طریقے کے رسیلے جوسی لڈو اس طریقے سے آج سے پہلے آپ نے ساید ہی بنایا ہوگا نہ ہی چاسنی کی جھنجت نہ ہی کھوا مابے کی جھنجت اور کچھ ہی سمیے میں بن کے تیار ہو جائے گا جن ماست می اسپیسل ایک دم سوپر ڈیلیسس مٹھائی تو آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائی کیجئے گا سبھی کوئی کو بہت اچھا لگے گا کانہ جی کو بھوک کے لیے بھی آپ یہ پرشاد بنا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ چاہیں تو پستا بادام جیسے چاہیں ویسے اسے سجا سکتے ہیں تو دیکھیں ڈیر کپ ناریل کا برادہ سے ہی ہمارا اتنا سارا مٹھائی بن کے تیار ہو گیا ہے اندر سے ایک دم جوسی رسیلہ ہے امید کرتی ہوں فرنڈز کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ بھی اسے جرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھنک یو